ایک بادشاہ راستہ بھٹک کر کسی ویرانے میں پہنچ گیا وہاں جھونپڑی تھی اس جھونپڑی میں رہنے والے شخص نے بادشاہ کی بڑی خدمت کی وہ غریب جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ بادشاہ وقت ہے مسافر سمجھ کر خدمت کرنے لگ گیا بادشاہ بہت خوش ہوا جب جانے لگا تو اس نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور کہا کہ تم مجھے نہیں جانتے ہو کہ میں بادشاہ ہوں یہ انگوٹھی اپنے پاس رکھو اور جب کبھی کوئی ضرورت ہوگی ہمارے محل میں آ جانا دروازے پر جو دربان ہوگا اسے یہ انگوٹھی دکھا دینا ہم کسی بھی حالت میں ہوں گے وہ ہم سے ملاقات کرا دیکھا بادشاہ یہ کہہ کر چلا گیا کچھ دن گزرے تو اس کو کوئی ضرورتان پڑی وہ دیہاتی بڑے میاں محل کے دروازے پر پہنچے کہا بادشاہ سے ملنا ہے دربان نے اوپر سے نیچے تک دیکھا کہ اس کی کیا اوقات ہے کہ یہ بادشاہ سے ملے کہنے لگا کہ نہیں مل سکتے مفلس و قلاش آدمی ہے اس دیہاتی شخص نے پھر وہ انگوٹھی دکھا دی اب جو دربان نے دیکھا تو آنکھیں بھٹی کی بھٹی رہ گئیں یہ بادشاہ کی مہر لگانے والی انگوٹھی آپ کے پاس بادشاہ کا حکم تھا کہ یہ انگوٹھی جو بھی لے کر آئے گا ہم جس حالت میں بھی ہوں گے اسے ہمارے پاس پہنچا دیا جائے چنانچہ دربان اسے ساتھ لیے بادشاہ کے خاص کمرے تک پہنچ گیا دروازہ کھلا ہوا تھا اندر داخل ہوئے اب یہ جو شخص وہاں چل کر آیا تھا اس کی نظر پڑی کہ بادشاہ نماز میں مشغول ہے پھر اس نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے اس کی نظر پڑی تو وہ وہیں سے واپس ہو گیا اور محل کے باہر جانے لگا دربان نے کہا کہ مل تو لو کہا اب نہیں ملنا ہے کام ہو گیا اب واپس جانا ہے وہ تھوڑی ہی دور چلا گیا جب بادشاہ نماز سے فارغ ہو گیا تو دربان نے کہا کہ ایسا ایسا آدمی آیا تھا یہاں تک آیا تھا پھر واپس جانے لگا بادشاہ نے کہا کہ فوراں لے کر آؤ وہ ہمارا محسن ہے واپس لائے گیا بادشاہ نے کہا کہ آئے تھے تو مل لیتے ایسے کیسے چلے گئے اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت اصل بات یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ کوئی ضرورت پیش آئے تو آ جانا ہم ضرورت پوری کر دیں گے مجھے ضرورت پیش آئی تھی میں آیا اور آ کر دیکھا کہ آپ بھی کسی سے مانگ رہے ہیں تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ بادشاہ جس سے مانگ رہا ہے کیوں نہ میں بھی اسی سے مانگ لو دوستو یہ ہے وہ چیز کہ ہمیں جب کبھی بھی کوئی ضرورت ہو وہ ضرورت چاہے چھوٹی ہو یا بڑی اس کا سوال صرف اور صرف اللہ پاک سے کیا جائے کہ وہی ایک در ہے جہاں مانگی ہوئی مراد ملتی ہے اللہ تعالی ہمیں صبر عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین